موسیقی اسلام علیکم توفہ یا علی مدد میں ہوں اعتزاز دقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ بنی حاشم سے سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز امام حسن کا مختلف گورنروں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عدابت سے بہتر سمجھتا ہوں امام حسن کا لشکر سے خطاب امام حسن کی جنگ کی تیاری جبکہ معاویہ کی صلح کی چال امام حسن ابن علی اور معاویہ بن عبی صفیان کے درمیان صلح کے لیے شرائط تیر اور اب خبروں کی تفصیل امام حسن کا مختلف گورنروں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم ہمارے نمائندے کے مطابق امام حسن نے مدافعت کی پالیسی کے تحت مختلف گورنرز کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے حجر بن عدی کو مختلف علاقوں میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا مگر کہیں سے بھی حکومت کے لیے گرم جوشی دیکھنے میں نہیں آ رہی لوگوں کی سردمہری کی وجہ سے مایوسی پھیر رہی ہے اس کے باوجود دفاعی حکمت عملی کے تحت امام حسن نے قیس بن سعید بن عبادہ کو بیس ہزار کا لشکر دے کر شام روانہ کر دیا ہے میں صلح کو جنگ سے اور محبت کو عداوت سے بہتر سمجھتا ہوں امام حسن کا لشکر سے خطا لوگوں کی سردمہری دیکھ کر امام حسن نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا لوگو میں تمہارا ہمدرد ہوں امت میں اختلاف اور دشمنی سے زیادہ مجھے اتفاق و اتحاد عزیز ہے تم میری مخالفت نہ کرو ابھی خطبہ ختم بھی نہیں ہوا تھا خارجیوں نے امام حسن پر حملہ کر دیا آپ کے پاؤں تلے سے مسلح اور کاندھے سے چادر کھیچ لی گئی ربیہ اور حمدان قبیلے کے لوگوں نے امام حسن کو اپنی پنہ میں لے کر مدائن پہنچایا بتایا جاتا ہے کہ مدائن میں ایک خارجی جرح بن قبیصہ اسدی نے امام حسن کو خنجر مار کر زخمی کر دیا ہے امام حسن کی جنگ کی تیاری جبکہ معاویہ کی صلح کی چال بخبر ذرائع کے مطابق صحتیابی کے بعد امام حسن نے حاکم شام سے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے جبکہ دوسری طرف حاکم شام نے صلح کرنے کی چال چلی ہے اور امام حسن بھی غدداروں کے لیے وفاداروں کو مروانا نہیں چاہتے امام حسن نے حاکم شام سے صلح کر لی جو رسول خدا کی پیشگوئی کے این مطابق تھی صلح کے باوجود حاکم شام کی سازشیں جاری ہیں امام حسن اور امام حسین اسی طرح صورتحال کا مقابلہ کرتے رہے جیسے مولا علی تینوں خلافتوں کے ادوار میں کرتے رہے ہیں امام حسن ابن علی اور معاویہ بن ابی صفیان کے درمیان صلح کے لیے شرائط معاویہ کی حکومت کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گی معاویہ کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا شام اراق حجاز یمن کے سب لوگوں کے لیے امان ہوگی جان و مال عزت و ناموس اور اولاد محفوظ رہیں گے معاویہ حسن حسین اور خاندان علی و رسول میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا حضرت علی کی شان میں نازیبہ کلمات جو مسجد و نماز میں استعمال ہوتے رہے ہیں وہ ترک کر دیے جائیں گے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی آپ بزر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل مزید خبروں کے لیے محلہ بنی حاشم سے پھر حاضر ہوں گے اللہ نگے بات موسیقی موسیقی